اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانِ ادارہ اور عزیز طلبہ وطنِ عزیز کے 78 یومِ آزادی کی تقریب کی مناسبت سے جامعہ اسلامی سنابل میں آج اس تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر سکیں اور اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے ہمارے علماء نے اور بالخصوص جماعتِ اہلِ حدیث نے جو قربانیاں پیش کی تھیں اس کی تاریخ کیا ہے یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کوئی شخص اس کا مقصد کچھ اور سمجھے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے ہم اپنی تاریخ کو یاد کرنے اس کی تذکیر کرنے اور تاریخ کو نئی نسلوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کرنے کے حقدار ہیں اور ہم کو اس کے لیے کاوشیں کرنی چاہیئے اور اسی مناسبت میں سے ایک مناسبت یہ تقریب ہے جس میں ہم اپنی آزادی کی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں داستان جو شروع ہوتی ہے وہ سولہ سو عیسوی سے شروع ہوتی ہے جب گجرات کے علاقے میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے اس خطے میں جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس پر قابض ہونے کے لیے اندرون خانہ اپنی سادشوں کی ابتدا کی سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی ایک صدی تقریباً گزر گئی اور سترہ سو سات کا واقعہ پیش آیا جب انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو پریشان کرنا اور ستانا شروع کیا لیکن جہاں بھی انہوں نے سر اٹھایا سارے کے سارے لوگوں نے ابتدا میں اس میں مسلمان پیش پیش تھے سب لوگوں نے ان کی سادشوں کو پچل دیا اور اس کے بعد انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی یعنی ان کو آپس میں لڑا کر کے حکومت قائم کرنے کی پولیسی اختیار کی جائے جو شر پسندوں کی پولیسی ہوتی ہے شدت پسندوں کی پولیسی ہوتی ہے یا موجودہ دور کی استلاح میں کہیں کہ دہشتگردوں کی یہ پولیسی ہوا کرتی ہے تو سترہ سو سات میں ان لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کی سترہ سو اکیاون میں بنگال میں اور مختلف علاقوں میں فرائضی تحریک شروع ہوئی جس میں حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں اور دوسرے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جدو جہد کی اور ان کے دانت کھٹے کیے اس کے بعد سترہ سو ستاون کا واقعہ ہوتا ہے سترہ سو ستاون میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی میں انگریزوں کے خلاف جنگ چھڑی اور اس کے بعد یہ سلسلہ کسی حد تک شروع کر دیا گیا سترہ سو ننیانوے کا پھر موقع آتا ہے اس کے بعد جب شیر محسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھڑی اور انگریزوں کو شکست دیتے رہے ان کو ہر جگہ جہاں بھی انہوں نے قدم جمانے کی کوشش کی وہاں شکست دی اور ان کو پیچھے کھدر دیا اور اس کے بعد اٹھارہ سو تین کا وہ واقعہ جس کو خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے سرخیل ایک عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتوہ جاری کیا اور یہ ثابت کیا اور ہر جگہ اس فتوے کی تشیر کی گئی کہ ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے اب یہاں انگریزوں کے خلاف جنگ چھڑنا اور جہاد کرنا ہم سب کا واجبی فریضہ ہے اور اسی فتوے کے نتیجے میں باقاعدہ اٹھارہ سو چوبیس اور اٹھارہ سو پچیس میں تحریک شہیدین چھڑی گئی اور تحریک شہیدین کو آگے چل کر کے باقاعدہ علماء صادق پور نے تقویت دی اور وہ تحریک آگے چلی پھر اٹھارہ سو ستاون کا موقع آیا اٹھارہ سو ستاون میں باقاعدہ پہلی جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی گئی اور اس وقت بہادر شاہ زفر یہاں کے بادشاہ تھے جن کے چار بیٹوں کو جو نوجوان بیٹے تھے انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان چاروں کا سر قلم کر کے باقاعدہ تشتری میں سجا کر کے لا کر کے ان کو حدیعے کے طور پر پیش کیا باپ کو چار نوجوان بیٹوں کا سر بطور حدیعہ پیش کیا گیا یہ پوری کی پوری تحریک چلی جس عمر میں جس عمر کے مرحلے سے بہادر شاہ زفر اس دور میں گزر رہے تھے ان کی عمر بیاسی برس تھی یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے لیکن اس کے باوجود بیٹوں کا یہ صدمہ انہوں نے برداشت کیا اور اسی وقت عظم کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف تحریک چلائیں گے ان کے ظلم و جور کو روکیں گے اور ان کے چاروں بیٹوں کو جب قتل کیا گیا تو ان کے سروں کو ہاتھ لگا کر کے وہ روئے اور اس بات کا عظم کیا کہ ہم کو انگریزوں کے خلاف کیا کرنا ہے مرزا غلام مرزا جعفر سلطان مرزا عبوبکر اور مرزا عبداللہ یہ ان کے چار بیٹے تھے اور اٹھارہ سو ستاون کی تحریک اسی طریقے سے آگے بڑھی علماء صادق قور نے آگے بڑھ کر کے اس کو تقویت دی اٹھارہ سو ستاون کی تحریک اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس تحریک کے بارے میں انگریزوں کو تشویش ہونے لگی اپنی تحریک اتنی عظیم تھی یہ تحریک کہ اس میں ستائیس ہزار مسلمانوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی اور فانسی پر چڑھا دیا گیا ستائیس ہزار مسلمان اور اس کے بعد پھر اٹھارہ سو ستاون میں وہابی تحریک کے خلاف انگریزوں نے جو کوششیں کی ان کی تعداد تقریباً چھتیس تک پہنچتی ہے یعنی چھتیس تحریکیں یا مہمیں انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی اس تحریک کے خلاف اٹھائیں جس میں علماء صادق پور اور علماء اہل حدیث پیش پیش تھے یہ تاریخ جو ہے بڑی عجیب تاریخ ہے ہمارے طلبہ کو ہمارے اسازہ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے آپ دیکھیں ڈبلو ڈبلو ہنٹر جو انگریز معرف گزرا ہے اپنی کتاب انڈین مسلمس میں لکھتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اگر ضرورت جہاد پر وہابی تحریک نے اور مسلمان علماء اکرام نے جو نظم اور نصر کے ذریعے تحریکیں چلائیں تھیں تحریری تحریکیں تھیں زبانی تحریکیں تھیں ان کی کیفیت اگر بیان کرنی ہو تو پورے پورے دفاتر مطلوب ہوں گے لیکن تاریخ درج نہیں کی جا سکے گی یہ ڈبلو ڈبلو ہنٹر جو انگریز معرف ہے وہ لکھتا ہے اور اس کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ کا واقعہ اٹھارہ سو پیسٹھ اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو ستر میں ایک اور واقعہ یہ چار مقدمات چلائے گئے جو وہابی تحریک کے خلاف چلائے گئے وہابیوں کو دبانے کے لیے انگریزوں نے وہابی علماء اکرام یعنی اہل حدیث علماء اکرام کے خلاف یہ مقدمات چلائے اور اس کے بعد اٹھارہ سو اکھتر میں ایک سب سے بڑا جنگ آزادی کا مقدمہ چلا اٹھارہ سو اکتر میں جس کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہوا اتنا بڑا مقدمہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوا اس کو جماعت اہل حدیث اور وہابی مومنٹ کے خلاف انگریزوں نے عدالتوں میں اٹھایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بعد کے ادوار میں آپ آئیں گے تو بعد کے ادوار میں غیر مسلم بھی اس تحریک میں شامل ہوئے ابتداء مسلمانوں نے کی اور بعد کے ادوار میں غیر مسلم بھی اس کے اندر شامل ہو گئے آپ دیکھیں تحریک خلافت ہو تحریک ترک موالات ہے کوئٹ انڈیا ہندوستان چھو تحریک ہے تحریک ریشمی رمال ہے جس میں عموما علماء دیوبند بدقسمتی سے جماعت اہل حدیث کے علماء کو نظرانداز کرتے ہیں یہ انیس سو چودہ میں ریشمی رمال کی تحریک شروع ہوئی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے قیام میں مولانا ابوالکلام آزاد جو کی جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم دین تھے اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا عبیداللہ سندی مولانا ابراہیم سیالکوٹی مولانا عبداللہ غازی پوری یہ سب کے سب لوگ تحریک ریشمی رمال کے سرخیل ہیں ان لوگوں نے اس کے قیام میں پوری کاوشے کی اور اس طریقے سے یہ تحریکیں آگے بڑھیں تحریک احرار ہے تحریک خلافت ہے تحریک جمعیت علماء ہے جس کے قیام میں جماعت اہل حدیث کے علماء کا کردار رہا مسلم لیگ ہے اور دوسری تحریکیں اٹھیں اور پورے طریقے سے یہ تحریک آگے بڑھتی رہی اس تحریک کے بارے میں اگر تفصیل میں جائیں تو گھنٹوں چاہیے لیکن میں اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا تذکرہ اپنے طلبہ کے لیے کرنا چاہوں گا قربانیاں اگر دیکھی جائیں کہ جنگِ آزادی کی تحریک میں ہمارے علماء نے کونسی قربانیاں پیش کی تو مولانا عبد الرحیم عظیمہ بادی صادق پوری رحمت اللہ علیہ جو کالا پانی کے اسیر تھے وہاں کے قیدی تھے وہ تذکرہِ صادقہ میں لکھتے ہیں کہ جن کوٹریوں میں علماءِ صادق پور کو یا مجاہدینِ آزادی کو انگریزوں کی طرف سے قید کیا جاتا تھا ان کوٹریوں کا یا ان جیل خانوں کا یا ان کمروں کا جو سائز تھا وہ پانچ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا ہوا کرتا تھا پانچ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا چوبیس گھنٹے میں ایک بار اس بیرک کو کھولا جاتا تھا تعالیٰ چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھولا جاتا تھا اور چوبیس گھنٹے میں ایک بار جب دروازہ کھولتے تھے تو وہاں پر ایک سپاہی آتا تھا ایک باورچی آتا تھا اور ایسے ہی ایک جمادار آتا تھا کہ اندر جو کچھ گندگی ہے اس کو ساف کر دے الگ سے اس کا مطلب انتظامات نہیں تھے کہ الگ سے وہاں باقاعدہ بیت الخلا اور اس انداز کے باقاعدہ انتظامات ہوں اسی کوٹری میں یہ لوگ تنگ سانسوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے مولانا جعفر رحمت اللہ علیہ اسیر کالا پانی یہ بھی ہیں یہ لکھتے ہیں تواریخ عجیب میں کہ یہاں پر باورچی جو کھانا پیش کرتا تھا وہ دو روٹیاں ایک آدمی کو ایک آدمی کو دو روٹیاں جس روٹی کا ایک حصہ آٹا اور تین حصہ مٹی اور بال ہوا کرتا تھا تین حصہ مٹی اور بال ہوا کرتا تھا اور جو سبزی پیش کی جاتی تھی وہ ساگ کی ڈنٹھل ہوتی تھی اسی کو اُبال کر کے رکھ دیا جاتا تھا اس کیفیت میں ان لوگوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے کاوشیں کی ہیں ان کاوشوں کو اگر ہم بھلا دیں گے تو دوسری قومیں یاد کرنے والی نہیں ہیں دوسری قومیں تو اس کو مٹانے کے در پر لگی ہوئی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اذبر کریں خطبات جمعہ میں دروس و محاضرات میں مدارس میں اسکولوں میں مسلم تنظیموں میں اور ہر جگہ پر اس کا احیاء کیا جاتا رہے بچوں کو یہ پڑھایا جائے ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تارہ چند مشہور مورب گزرے ہیں جن کی کتاب ہے تاریخ تحریک آزادی ہند یہ کہتے ہیں کہ تاریخ آزادی کی تحریک میں اس جہاد میں پانچ لاکھ علماء اہل حدیث کو شہید کیا گیا پانچ لاکھ علماء اہل حدیث کسی بھی جماعت کی تاریخ اتنی زیادہ روشن نہیں ہے جتنا زیادہ جماعت اہل حدیث کے علماء نے اس میں حصہ لیا ہے ایک واقعہ پیش کروں گا اسی قربانی کا کہ کسی جگہ پر علماء اہل حدیث کو اپنے قاصدوں اور مجاہدین تک کوئی پیغام یا کچھ سامان پہنچانا تھا یہ کسی مخبر نے اس خبر کو انگریزوں کے پاس پہنچا دیا کہ مجاہدین کی یا قاصدوں کی ایک ٹیم یہاں سے گزرنے والی ناکہ بندی کی گئی ناکہ بندی کر کے تلاشیاں شروع ہوئیں ایک قاصد جس کے پاس اصل سامان اور پیغام اور خطوط تھے اس نے اپنی شناخت بدلنے کے لیے اپنی آنکھ کو اپنے خنجر سے نکال کر کے پھیک دیا انگریزوں کی شناخت کے مطابق جو مخبری کی گئی تھی اس کے مطابق اس شخص کی اس قاصد کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے ایک آنکھ نکلی ہوئی دیکھی تو انگریزوں نے جانے دیا اور وہ پیغام مجاہدین تک پہنچایا گیا یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے اس قربانی کی جو جماعت کے لوگوں نے پیش کی ہے آپ دیکھیں این عید کے دن علماء صادق پور کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا یہ بلڈوزر کی سیاست جو آج چل رہی ہے ظالمانہ طور پر یہ اس دور سے شاید ماخوض ہے اور حکومت کے نمائندوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ اس تنداز سے کسی کے ساتھ تعامل نہ کریں اٹھارہ سو چو سٹھ کا پھر اس کے بعد واقعہ آپ دیکھیں اٹھارہ سو چو سٹھ میں مولانا یحییٰ علی صادق پوری صادق پور علماء کے ایک سرخیل تھے جماعت کے عالم دین تھے ان کو گرفتار کیا گیا فانسی کی سزا سنائی گئی اور ساتھ میں مولانا جعفر صاحب اور مولانا شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو بھی فانسی کی سزا سنائی گئی جب فانسی کے لیے ان کو پھندے پر لے جایا جانے لگا تو یہ تینوں مسکراتے تھے مسکراتے تھے جب انگریز جیلر نے اور جلاد نے دیکھا کہ یہ مسکراتے ہیں تو ان کی فانسی کو روک دیا گیا ذمہ داران تک بات پہنچائی گئی ذمہ داران نے حسد کی بنیاد پر اس کو برداشت نہیں کیا اور ان کی فانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا کہ فانسی میں تو ایک بیگ یہ چلے جائیں گے عمر قید کرو تاکہ ان کو زندگی بھر تکلیفیں دو اس تکلیف کو بھی ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے گلے لگایا اور قبول کر لیا کیونکہ وطن کو آزاد کرنے اور آزاد کرنے کے ساتھ یہاں پر دینی بنیادوں کو قائم کرنے کا مسئلہ اور چیلنج سامنے تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ تواریخ عجیب میں یہ واقعہ ملے گا آپ دیکھیں کالا پانی کی سزا فانسی کی سزا قتل جیل خانوں میں ٹھوسنے کی عمر قید کی سزا شہر بدر کرنے کی سزا نظر بندی کی سزا یہ ساری کی ساری سزائیں مجاہدین آزادی نے اور ہمارے علماء نے برداشت کی آپ دیکھیں پنڈک جوال نال لہرو نے انیس سو سیتالیس کے آس پاس ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد جب پٹنا کا یعنی صادق پور کا دورہ کیا اس وقت مولانا عبدالخبیر صاحب صادق پوری رحمت اللہ علیہ اس جماعت کے امیر تھے اور میں فخر کے ساتھ اس بات کو کہوں گا کہ ان کے بیٹے مولانا عبدالسمی صاحب جعفری رحمت اللہ علیہ اس ادارے کے بنیادی عراقین میں رہے ہیں ان کی وفات ہو گئی اور اسی طریقے سے یہی سکندر آباد کے ایک شیخ عبدالسلام صاحب جب جواللال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر آزم کا سیاسی الجھنوں میں وہ الگ جاتے تھے پریشان ہوتے تھے تو دہلی سے سکندر آباد ان کے عام کے بغیچے میں جا کر کے کٹیا ڈال لیتے تھے اور وہاں عام کھایا کرتے تھے اور ریسٹ کرتے تھے ان کے بیٹے بدرالسلام صاحب آج آپ کے ادارے کے جنرل باڈی کے ممبر ہیں اس پر بھی ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تو انڈمان میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں قبروں پر جو کتبے لگے ہیں ان کتبوں پر آج تک بھی مجاہدین آزادی کے نام کندہ ہیں اور وہاں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں کی قبریں آج بھی گواہ ہے کہ مجاہدین آزادی نے انگریزوں کے خلاف یا مسلمانوں نے اور علماء نے انگریزوں کے خلاف کون سی کاوشے کی آپ دیکھیں سید علی سید حیدر علی رامپوری مولوی کرامت علی جون پوری مولانا ابراہیم آروی مولانا عبدالخبیر صادق پوری ولایت علی اور عنایت علی صادق پوری ابو القاسم صحف بنارسی شیخ الاسلام علامہ صناء اللہ عمر السری فضل الہی وزیر آبادی حافظ عبداللہ غازی پوری دعود غزنوی رحمت اللہ علی مولانا محمود الحزن دیوبندی مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علی حکیم اجمل خان مولانا زفر علی خان اور مجاہدین آزادی میں بے شمار نام ہے جن کا تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے نواب لیاقت علی ہیں مولانا عبداللہ احرار ہیں اور بالخصوص اخیر میں آئے تو ہندوستان آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علی ان کا تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ سینٹر مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علی کے نام سے موصوم ہے اور اسی نام سے حکومت ہندو کے یہاں ریجسٹرڈ ہے اللہ رب العالمین ہم کو ان کی تعلیمی اور سیاسی پولیسیوں کو سامنے رکھ کر کے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا آزاد رحمت اللہ علی انیس سو اٹھاون میں ان کی وفات ہوتی ہے مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی انیس سو دو میں انہوں نے ایک اخبار کا اجرہ کیا انیس سو بارہ میں جنگ آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے تیرا جولائی کو الہلال کا اجرہ کیا انیس سو پندرہ میں البلاک کا اجرہ کیا اور اسی طریقے سے انیس سو سولہ میں حکومت بنگال نے جب ان کو شہر بدر کر دیا تو وہاں سے نکال دیا تو راچی میں تقریبا ساڑھے تین سال تک یہ نظر بند رہے اور اس کے بعد انہوں نے خلافت کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور ترک موالات کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف جرائط کا اجرہ کیا تحلیق موالات کے لیے بالخصوص ہفتہ واری اخبار پیغام کا اجرہ کیا اور ایسے ہی ایک اخبار الجامعہ کے نام سے جو عربی زبان میں تھا اس کا بھی اجرہ کیا پوری دنیا کا دورہ کیا ترکی گئے ایران گئے سعودی عرب گئے دوسرے ممالک میں گئے تاکہ انگریزوں کے خلاف اس تحریک کو مضبوط کر سکیں ان کی پوری زندگی جنگ آزادی کی تحریک میں تقریبا دس سال چھ مہینہ یعنی سارہ دس سال تک یہ قید با مشقت کی زندگی گزارتے رہے دو بار کانگریز کے صدر بنے پہلے وزیر تعلیم رہے ہندوستان میں تعلیم کا آئی آئی ٹی نیٹ یہ جو بھی سسٹم ہے اس کی اصل بنیاد مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے رکھی جس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا آپ اس سلسلے میں کتابوں کا مطالعہ کریں سرگزشت مجاہدین جماعت مجاہدین اور سیرت سید احمد شہید یہ تینوں کتابیں غلام رسول مہر رحمت اللہ علیہ کی تذکرِ صادقہ عبد الرحیم عزیم آبادی کی تاریخ تحریک آزادی ہند تارہ چند کی ایسے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مولانا مسعود عالم ندوی رحمت اللہ علیہ کی اٹھارہ سو ستاون کا تاریخی روزنامچا اور ایسے ہی خلیق احمد نظامی کی اور اہل حدیث اور سیاست نظیر احمد رحمانی رحمت اللہ علیہ جو اس ادارے کے بانی والدِ گرامی علامہ عبدالحمیز صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے خاص استاد تھے ان کی کتاب ہندوستان میں وحابی تحریک ابھی ماضی قریب میں ایک تاریخ نگار گزرے ہیں ڈاکٹر قیام الدین احمد صاحب جو کی علماء صادق پور کے خاندان سے وابستہ تھے انہوں نے وحابی تحریک کے نام سے یا وحابی موومنٹ کے نام سے ایک کتاب کو مرتب کیا تحریک خلافت ہے قاضی عدیل عباسی کی اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں جن کو سامنے رکھا جا سکتا ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے علماء نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانے قربان کی ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہندوستان آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم جماعت اہل حدیث کا ایک سے پہ سالار تھا ہم کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہماری تاریخ اتنی پاکیزہ اتنی شفاف تاریخ ہے کہ آج بھی ہم دنیا کے سامنے پورے فخر کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر اپنے دکھ کے اظہار کو بھی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو زندہ کرتے رہیں اس کو بھولایا جا رہا ہے اغیار تو بھولائیں ہم خود بھی بھولا رہے ہیں اور ایسے ہی اس سلسلے میں اگر ملک کے اندر کہیں ناانصافی ہوتی ہے بیچینی پائی جاتی ہے اس سلسلے میں ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اقلیات کو حق دیا جائے ان کی بیچینی کو دور کیا جائے ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے وہ مظلوم بن کر کے زندگی نہ گزاریں اس کو یقینی بنایا جائے ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں اور ایسے ہی اس وقت ہندوستان میں اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو جائدادیں چھوڑی تھیں یہاں تک کہ دہلی میں جو پہلا ائرپورٹ ہے دوسرا ائرپورٹ ہے جس کو ٹرمینل ون کہا جاتا ہے یہ ائرپورٹ جماعات اہل حدیث کے ان بزرگوں کی جائداد ہے جنہوں نے آزادی کے موقع سے ہندوستان کو مجبور ہو کر کے خیر بات کہہ دیا اور پاکستان حجرت کر گئے یہ بہت بڑی جائدادیں ہیں اوقاف کے بارے میں جو نئی پولیسی آ رہی ہے اس پر ہم اپنی بیچینی کا اظہار کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس میں جو انصاف کی بات ہے اس کو انجام دیا جائے ایسے ہی ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی اختیار نہ کی جائے یعنی مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان مذہبی بنیادوں پر اس وطن عزیز میں تفریق پیدا نہ کی جائے اور ہم اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اکثریت نے جب انیس سو سیتالیس میں مذہب کے نام پر ایک ٹکڑا ہندوستان سے پاکستان کے نام پر الگ کر دیا گیا جس میں بعض ہمارے لوگوں نے بعض مسلمانوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ریاست کو الگ کر کے اپنی مفاد پرستی دکھائی اس وقت مسلمانوں کے سمجھدار طبقے اور بڑے کردار جو لوگ جن لوگوں نے ادا کیے تھے بڑے علماء جن میں مرنہ آزاد رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس بات کو ترجیح دی تھی کہ ہم اپنے وطن میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان بنانے والے کونسی خمیر کے ہیں وہ اسلام کے نام پر ریاست کو وجود دے رہے ہیں لیکن وہاں ابتداہی میں حجاب کو آگ لگا دی گئی وہاں اسلامی رواداریوں اور اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچایا گیا ہمارے علماء واقف تھے کہ جن لوگوں نے اس کو قائم کیا ہے وہ دین پر اس کو باقی نہیں رکھ سکیں گے لہذا ان لوگوں نے مخالفت کی وہ جانتے تھے کہ یہ مفاد پرستی کی بنیاد پر ہے لہذا انہوں نے ہجرت نہ کرنے کو اہمیت دے کر کہ یہاں باقی رہنا اپنا ترجیحی فیصلہ قرار دیا لہذا آج یہ جو اتحام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ریاست بنا لی وہ وہاں چلے جائیں یہ فضول اتحام ہے اس مفاد میں بہت سارے غیر مسلموں کو بھی اگر باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ بھی شامل تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا مفاد یہاں وابستہ ہو جائے ان کا مفاد وہاں وابستہ ہو جائے تو یہ مفاد کی جنگ تھی اس کی بنیاد پر آج یہ بات کہنا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے وہاں منتقل ہو جائیں یہ ظلم ہے ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس انداز کے اناصر سے ملک کو آزاد کیا جائے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو جنگ آزادی کی تاریخ کو اچھے انداز سے ازبر کرنے اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے اپنے بزرگوں کو یاد کرنے دعاؤں میں ان کے لئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے جب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ